نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے جس کا انہیں انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نحاظ سندھکو اور سخت بھی پرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کی حکم کی ناکرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجال آتے ہیں اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافر ہو آج معذرے کو کوش نہ کرو تمہیں تو رہسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے اے لوگو جو ایمان لائے ہو رہا ہے اللہ سے توبہ کرو گا خالق توبہ بائید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن پر ان کے نہرے دہ رہی ہوں گی یہ وہ جن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو احتفال کی ایمان لائے ہیں رسوہ نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانے جو رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں ہوں یہ اور ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لئے مکمل کر دے اور ہم سے گردگر کرنا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے خاص سختی سے پیش ہوئے ان کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹکانہ ہے اللہ کافروں کے ماملے میں نوح اور نوح کی بیویوں کو بتاروں مثال پیش کرتا ہے علیہ السلام وہ ہمارے دو سالے بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کان نہ آسکے بولوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آب میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لئے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف فیروں پھوک دی اور اس نے اپنے رکھ کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق تھی اور وہ اطاعت گزار لوگوں نے چکی اس وقت میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کی چند آیات پڑی ہیں جس پر آپ اس وقت سے ایمان نکتی ہیں جب سے آپ نے ہوش تنبھالا آئیے ہم جائزہ یہ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان کس درجے کا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہم سے کیا کروارہا ہے اور ہمارا یہ ایمان کیا ہمارے بچاؤ کے لیے راکھی ہو گا یا نہیں اللہ آپ ہی کے ایمان کو چیلنج کرتا ہے ایمان کے حوالے سے آپ کو پکارتا ہے یا ایوہ الذین آمین اے لوگو جو ایمان لے آئے مجھے اور آپ کو پکارتا ہے ہم سب اس بات کو ناوگ ہوتے ہیں ہم زبردستی ایمان نہیں لائے ہمیں کوئی وجبوری نہیں کسی نے ہم سے تشدد اور ظلم نہیں کیا کہ تم ضرور ایمان لے آؤ ہم اپنے دل کی خوشی اور اپنے اتمنان قلب کے ساتھ ایمان لائے اب ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لا کے کھڑے نہیں ہو رہنا صرف بیعت میں ہی رہنا بلکہ اس کے بعد بھی کچھ کرنا اور یہ خطاب بہت ہی انسان کو حیرت میں مضطلع کرتا ہے اور خاص طرح پر اس وقت جب ہم اور ہماری سوسائیٹی یہ سمجھے بیٹھی ہو تو صرف ایمان لے آنا ہی جنت میں جانے کے لئے کافی اور اس کے بعد کسی قسم کی ذمہ داری اور کوئی فرائض ہم پر آئید نہیں ہوتے ہم ہر طرح کی ذمہ داریوں سے تب سے نظر کرتے ہوئے اور ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکامات تو پیچھے ڈالتے ہوئے بات کے امیدوار اور یقینی امیدوار بنے ہوئے ہیں کہ جنت ہمارے لئے لکھ دی گئی تو آئیے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ پہتے ہیں یا ایہاللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں اور آپ کیا کرو اکو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کسی سے بچاؤ سربی سے گرمی سے بھوک سے سیاست سے تکلی پر بماری سے نہیں نارن آگ سے ہم تو ایمان میں آئے ہیں ہمارے لئے آگ ہمیں کے ساتھ سے بچنے کے لئے کہا جا رہا ہے نہیں یہ خطاب کسی اور سے تمہیں نہیں ہم سے ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے جو یہ واضح کر رہا ہے کہ صرف تمہارا ایمان لے آنا کافی نہیں صرف دعوی ایمان تمہیں بچانے کے لئے کافی نہیں یہ باتیں اگر دل سے غور کرنے کی ہے اور بہت ہی سوچ کی اہمیت رکھتی ہے صرف اتنی نہیں کہ ہم سن کے اٹھ جائیں اور چلے جائیں اور ہم جس دگر پہ جا رہے ہیں اسی پر چلتے چلے جائیں نہیں یہ آیات آج کی یہ آیات یا ہمارے حق میں حجت ہیں یا ہمارے خلاف حجت ہیں حق میں حجت اس وقت ہیں اگر ہم ان کو پہن کر انہیں سن کر اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لئے ضرور لیں اور خلاف حجت اس وقت ہوں گی قیامت کے دن یہی محفل دکھائی جائے گی اور گواہ بنائی جائے گی کہ کس نے سنا تھا کہ ایمان والوں کو پکارا جا رہا تھا اے ایمان والوں اے وہ لوگوں جو جنت کے امیدوار ہو کیا کرو اپنے آگ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے دھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ اس لیے کہ ابھی بھی تمہارا خطرہ ہے کہ تمہیں وہ آگ پکڑ لیں ابھی بھی وہ دشمن تمہارے پیچھے ہے تمہیں اپنی گرفت میں لینے کے لئے بیتاب ہے وَقُودُ حَنَّاس وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہوں گے ایندھن آپ کو پتہ ہے سوئی گیا سیندھن میں تھی لپڑی ایندھن میں تھی کوئلہ ایندھن میں تھی وہ چیز جس سے آگ جلائی جاتی ہے ایندھن اس کو کہتے ہیں وَقُودُ حَنَّاس جسے جلانے کے لئے انسان استعمال ہوں گے صرف یہ نہیں کہ جلتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے بلکہ اس کا ایندھن بنیں گے وہ وَلِسْجَارَ اور پتھر آپ کو پتہ ہے کہ پتھر کی آگ پتھر کا کوئلہ کتنا دیرکار کتنا شدید ہوتا ہے کتنا تیز ہوتا ہے کہ ٹھین جیسی چیز جو ہے اس سے زبردست کسن کا ہوج انجنج ہے وہ اس سے چلنے لگتا ہے کتنی زبردست چیز اشارہ کیا دار ہے کہ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس آگ سے تم اپنے آگ کو بچالو عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ جس پر بڑے تند خوب پرشتے مقرد کیے گئے کہ ذرا بھی مہبانی اور ذرا نرہی نہیں برستے ذرا بھی دل آسا نہیں دیتے ذرا بھی دل جوئی نہیں کرتے شدادن بڑے سخت قسم کی اور جو ڈیوٹی اللہ نے انہیں دے دی لَا يَعْتُونَ اللَّهُ اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے اس ڈیوٹی میں کوئی حیرہ پیری نہیں کرتے کہ کسی سے رشوت لے لی اور کسی کو کوئی اور فیور دے لیا اور اس کو آگ سے اس دوزق سے اس تکلیف سے بچا لیا جس کا اللہ انہیں حکم دیتا وہ ذرا برابر انکار نہیں کرتے جو حکم بھی انہیں ملتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمیں کیا حکم دیا جائے اپنے آپ کو کس طرح آپ سے بچائیں اور پھر یہاں پر صرف یہ نہیں کہ تم اپنی ذات کی اصلاح کر چکے ہو خود تم قرآن پڑھتے گے خود نمازیں پڑھ لیتے گے خود سبت اور حرات کر لیتے خود نیکیوں کی طرف چلے ہوئے ہو تو یہ تمہارے لئے کافی ہے نہیں پھر فتنہ کافی نہیں ہے وَأَهْلِكُمْ اپنے اہل کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے اردگرد کو بھی اس آف کو بچانے کی فکر کرو وہ اردگرد جو ایمان لا چکا ہے لیکن لانے کے بعد غفلت کی نیم سویا ہوا ہے اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے جائے اس سے سوال کیا جائے گا اب اسی کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہیں فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا عورت بھی خاص طور پر عورت کا ذکر کیا جائے پہلے فرمایا کہ ہر عمومیت ہے سب کے سب جمع دار ہیں سب کے سب جواب دیں اور پھر اس کے بعد خاص طور پر فرمایا کہ عورت جائے وہ بھی جواب دے ہیں اپنے شہر کے گھر بار کے بارے میں کہ وہاں پر کیا ہوگا اس کو اس کا انتظام دیا گیا اس کے بچوں کی تربیت کا کام سونتا گیا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اس میں ذمہ دار نہیں ہے وہ بھی اس ذمہ دار اسے بھی کہا گیا لیکن خاص طور پر عورت کی ذمہ داری کو واضح کیا گیا اب دیکھیں کہ میں اور آپ یہاں جو بیٹھو ہوں ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں اس لیے کہ اگر ہم اپنے لیے سنسیر نہیں ہیں تو دوسروں کے بارے میں سوچنا اور ان کی فکر کرنا ہمیں فائدہ نہ دے گا اس لحاظ سے سوچنا کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ کر رہے ہیں تو پھر میں بھی کر لوں گا نہیں اس لحاظ سے ہاں یہ ضرور سوچیں کہ وہ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا لیکن یہ سوچ کے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور دنیا کی طرف جاری یہ سارا معاشرہ جو کچھ کر رہا ہے میں بھی وہی کر رہا ہوں تو میں بہت کامیاب کرین انسان ہیں یہ غلط سہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اصل کامیابی اور پائیدار کامیابی کس کے رات میں ہے اور اس کا حق دار کون بن رہا ہے اب دیکھیں میں اور آپ اپنے اپنے حرف سے بارے میں سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بچہ سات سال کر رہا ہے جو اسے نماز کرنے کے لیے ہمیں سے کتنی مائن ہیں جو اپنے سات سال کے بچے کو جانماز پر لا رہی ہیں وہ تین سال کا تھا اور ہمیں پلیگ گفت کرتے ہیں ہم نے بے تہاشا پیسوں پی کیا اس کے لیے ہم نے اسے نفسری اور ٹرپ اور ہر دور سے گزارا اسے بڑے بڑے سکولوں میں داخل کیا دس ہزار داخلہ پیس تک ہم نے دے دی ہمیں ذرا بھی پریشانی نہیں دے دی اس لیے ہمیں اپنے بچے کا مستقبل عزیز ہے وہ مستقبل جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مستقبل ایک دن کا ہے ایک مہینے کا ہے یا ایک سال کا ہے کتنے عصے کا ہے وہ مستقبل اس مستقبل کے لیے ہم اپنے ہر پونجی ہر قوت اور ہر چیز خرش کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ مستقبل جو پائے دار ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کہا اس کے بارے میں میں اور آپ اس قوم کی تربیت کریں کن بچوں کو پنگش دے رہے ہیں کتنے فکر مند ہیں اس کے بارے ہم میں سے کتنی ماہ سات سال کے بچے کو نماز کی طرف لا رہی ہیں اور پھر دیکھئے آگے فرمان ہوتا ہے کہ جب دس سال پر ہو تو سبتی سے پڑھاؤ اسے چھوڑنا نا لے اسے پس خال کرو اسے واش کرو جس طرح ہر چھوٹی بات کے لیے واش کرتے کہ اس وقت میرا بچہ کیا کر رہا ہے کہیں دجلی میں تو نہیں ہاتھ دی رہا کہیں دروازہ کنی بن کر کے باتھا ہو کہیں سائیکل لے کے باہر تو نہیں نکل گیا تو ان کے سب بات کر رہا ہے یعنی ہر وقت ماں کے اندر ایک فکر لگا رہا ہے اور اس کے اندر اللہ نے بچے کی حفاظت کیلئے ایسا جذبہ کر رہا ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں بھورتی کہیں بیٹھیں اس کا دھیان بچوں میں ہوتا ہے کہ میرے بچے بتانی کیا کر رہے ہیں اس وقت لیکن ہمیں ان بچوں کی آخرت اور اس تجاز کی فطر کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہوں ہاں ایمان لے آئے ہے تو پھر آگے بڑھو اور انہیں آگ سے بچاؤ ہمیں فکر ہے کہ ان انگلیش بولنا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اور اگر نہیں آ رہی تو پیچرز کو ملیں گے فون کریں گے پیچھا کریں گے خود بچوں کے ساتھ بولیں گے کہ کسی طرح یہ زبان ان کی موتے چھٹ جائے اگر نہیں آتی تو پھر ان کا معاشرین کو مقام نہیں ہے ہمیں کبھی فکر ہوئی کہ وہ زبان بھی کبھی انہیں آجائے جس کا فوراں ہی اس دنیا سے جانے کے بعد راستہ کرنے والا ہے خبر میں سوال و جواب اسی زبان میں ہوں گے پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کبھی جو بولی جائے گی وہ یہی زبان ہوگی اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں چلیں چھوڑیں اس زبان کو ایسے لینگویش تو اسے سیخنے کی کون اب تر عدد کرے اس دور میں لیکن اسی زبان میں جو قرآن نادل ہی وہاں میں اور آپ سوچیں کہ ہمیں اپنے بچے کے بارے میں کتنا فکر ہے کہ وہ صحیح طرح پر قرآن پر ہیں کیا انتظام کر رکھا ہے اس کا کتنے پریشان ہیں اس کام کے لئے کہ واقعی وہ نہیں پڑھ پا رہے تو مجھے کچھ کرنا ہے ہمیں کیا تکلیف اور کیا ندامت اور کیا پریشانی ہیں کچھ بھی تو نہیں ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں کہ ہم خود صحیح پڑھتے ہیں ہمیں اس بات کی کہاں سے پریشانی ہوئی کہ ہماری اولاد کس طرح کا فرد ہے پھر چلیں یہ تو ریڈنگ کی حد تک ہے جو ہم خود بھی کبھی تکی کر لیتے ہیں اور بچوں سے بھی کروا کے رکھ دیتے ہیں اور جب وہ ختم کرنے ایک دفعہ تو بہت بڑا فمشن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ بھی بڑا احسان کر دیا اور ساری ذنہ داری سے اس کے بارے میں فتر نہیں کہ ہمارے بچے اس کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں اس کی طرح بھی آ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں فتر نہیں ٹی وی کے آفے بیٹھتے خود بھی ہم انڈیل فرمے وہ قوم جو ہمارے وجود ہی کو سرے سے ختم کر دینا چاہتے ہیں اس کے کلچر کے نشر میں ڈوبے ہوئے ہیں سینے سے لگائے ہوئے ہیں پریشان ہیں دیوانیں لئے ہوئے ہیں اتنا مال پھونٹ رہے ہیں ہمیں خود بھی پرست نہیں ورنہ ہمارے بچے کو پرست کریں قیامت کے دن ہر آنکھ روے گی سوائے اس کے جس نے حرام پر نظر نہ دائی اور ہماری آنکھوں کو سکون نہیں جب تک دن میں ایک دکھا حرام ہم دیکھنا لیں اور تسلیتیں نہ دیکھنا فکر ہی نہیں اللہ آپ کو بلا رہا ہے وہ خدا جس نے آپ کو پیدا کر کے یہاں بھیجا اور جس کی مرضی کے مطابق آپ یہاں اتنے سال رہیں گے اور اسی کی مرضی سے آپ واپس تلے جائیں گے اور اسی کی مرضی سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کوئی تتانہ ملے گا تو سوچنے کی بات ہی کہ ہم اس کی مرضی کی کتنی پروا کر رہے ہیں کتنا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں وہی خدا آپ کو پکار رہا ہے بچو دیکھو آگے آگ ہے مت بھاگو اس راستے پر وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةِ مَغْلَادٌ شِدَادٌ لَا يَعَسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَعْمَرُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا اے لوگ جو انکار کر رہے ہیں اے لوگ جو نہیں مانتے ہوں لا تَعْتَذِلُوا يَوْنَ آج کے دن معذرتیں مت پیش کرو مت اکسکیزز کرو کہ اللہم یہ دیکھیں ہمارے اردگے سے کوئی بھی تو نہیں پڑھتا تھا قرآن اور کوئی بھی نہیں پڑھاتا تھا بچوں کو سب لوگ اپنے بچوں کو بیتنا اسے فراؤبس میں بھیجتے تھے لہذا میری بھی ساری زندگی کی پریشانی یہی تھی کہ وہی پر جائیں اس کے علاوہ ان کی ایڈوکیشن پر انسائی ہو ہی نہیں سکتی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس سکول غلط ہے یا وہاں نہ بھیجیں میرا قطعاً یہ نیت نہیں ہے لیکن اس سکول میں بھیجنے کے لیے ہم کتنے پریشان اور بیچین رہتے ہیں یہ تو میں نے دو نام مثالیں لے کے دیئے کوئی نام آپ اور رہد کر لیں ہم مثال ماں کو فکر ہے کہ اس کا بچہ بے بہتر تعلیم آتر کریں بڑی سے بڑی ڈگری لے لیکن دین کے لیے کتنی پریشانی ہے اس کے لیے ہم قیامت کرم جا کے کیا کریں گے ہم مثالہ سے معذرتیں کریں گے نمیہ کوئی انتظام نہیں تھا یہ مولوی لوگ تو بہت برے تھے بہت خراب تھے اور صحیح پڑھاتے ہی نہیں تھے اور آتے ہی نہیں تھے چھوٹیاں کرتے تھے اور جھاڑوں دینے والوں کو تم پانچ سو روپے دے دیں گے ہم چار سو بھی دیں گے اور مولوی کو تو سو روپے سے زیادہ دینے تھے میرے دلی نہیں مانتے میرے یہ مقصد نہیں کہ آپ اس کو کاروبار بنا دیں اور آپ اسے کاروبار کی اثیر سے معاشرے میں انٹریڈیوز کریں اور نہیں میں ان کو اس بات کے اپریشیئٹ کرتی ہوں کہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کو کوئی احسن رنگ دیا جائے لیکن یہ ہم ہی نے تو ان لوگوں کو پیدا کیا کہ ہمارا جو بچہ خوش کرنے کے قابل نام کے تھی کسی مسیح میں جگہ مل جائے کہیں کسی مدرسے میں بھیل گئے اس کو چلے دو وقتی روٹی پر کھالے جائے ہم نے اپنے معاشرے کو بیکار ترین حصہ دین کے لیے دعو دی جو بچہ ہمارا ذہین ہو اس کے بارے میں ہر ماہ کیا خواب دیکھتی ہے وہ پائلٹ بن کے اڑھ رہا اور وہ داکٹر بن کے اسپتالوں میں ہوں رہا اور وہ انجینئر بن کے نجانے کہا کہا پہنچا ہوا اس کے بارے میں کوئی معاہ نہیں سوچتی کہ ہاں وہ دین کا ایک بہترین مبللت اور بہترین مشنری بن کے پورے عالم کو مسلمان بنا رہا کوئی معاہ نہیں سوچتی کہ میرا بچہ کوئی ایسا بن ہے جبکہ ہمارے دشمر اور وہ دین جو کہ خدا کے ہر ایک اگنائز دی نہیں ہے ان کے وہ ذہین پرین بچے وہ مشنریز اور ننز اور مجانے کیا کچھ بن کے اپنی ساری ساری زندگی دعوے کے لگا کے مجانے کہاں کہاں پہنچ کے آپ کے ہی مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے تو بتانے اس اکسیال کوئٹ میں کتنے ہزار لوگ کافر ہو چکے ہیں اور اس دسروں سے عیسائی اکسیل رہی ہے پاکستان کے اندر افریقہ کے اندر انہوں نے موٹی بنائے ہوگا کہ دو ہزار تک ہم نے پورے افریقہ کو عیسائی بنائے گا جتنے قہد بیماری سب کچھ ہے وہاں پر مسلمانوں کی ایمان کو خریدا جا رہا ہے انہیں صاف کہا جاتا ہے کہ جیزس کا نام لے کے پیئے شفاہ ہوگی تمہیں جب کھانا ملے گا جب کھنے کچھ ملے گا جب تمہیں عیسائی بنائے گا تو وہ بن جاتے بچارے کیا کرے ہیں اسلام کو نہ پڑھا نہ سنا نہ دیکھا تو کس اسلام کی وہ باتیں کریں کس اسلام کے پیچھے وہ اپنی اپنی بھوک کٹے جس نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا کیوں نہ ان کی بات مانے ان کا کلمہ پڑھیں جو انہیں دنیا میں مسلمانوں پر اس وسائل کی کمی تو نہیں لیکن ہمارے وسائل اپنی مسلمانوں کا گلہ کارڈنے میں استعمال ہیں ہماری ذہانتیں اور ہمارے صلاحیتیں سب اسی چیز میں تجار ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھیں گے تو پھر ساتھ ہی کہیں گے لا تعتذر لیعون آج معذرتیں نہ کرو آج یہ ہیلے بہانے نہ کرو انما تجھ زونم آکن تم تعمل تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کر کے آئے ہو تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا دیکھیں کہ جتنے بھی درس آب میں سے جتنی بہنوں نے کن کہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں بات عمل پر آکے ٹک جاتا تمہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم عمل کرتے تھے آج تمہیں وہی مل رہا ہے جو کر کے آئے ہو وہی ملے گا یہ نہیں کہ تمہیں اچھے چیز قائشات رکھیں اور زبانی دعوے کیے تو اس کے بدولت تمہیں سب کچھ کریں نہیں عمل یا ایہواللہ دین آمد اے لوگو ابھی ایمان لائے ابھی وقت ہے توبو توبہ کرلو رجوع کرلو اللہ کی پر اللہ کی پر توبتن نسوحہ خالص توبہ سچی توبہ ایسی نہیں کہ جو مزاق کی ہو کہ زبان سے توبہ تو ہو اور ساتھ ہی دوسروں کی غیبت شروع ہو جائے زبان سے توبہ تو ہو اور ساتھ ہی دوسروں پر توبتیں شروع ہو جائے موہ پہ توبہ اور دل میں بدگمانی ہے یہ توبہ نہیں ہے یہاں پر اسی لئے کہا ہے کہ توبہ کرو کیسی توبہ نسوحہ 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 مرس سے نکلا ہے جو عربی زبان کا لفت ہے جس کا مطلب ہے خارخاہی خلوش خالص شہد کو عربی زبان میں عاصل ناسح کہتے ہیں جو ہر طرح کی علائشوں سے پاس کر دیا گیا اسی طرح سینا جو ہے اس کو پیش کرنا اسے نخواہ دوسروں پر اسی طرح یہ کہ توبہ نسوح کا مطلب ان تینوں معلوم اس کو ایسی توبہ جو خالص ہو ایسی توبہ جس میں خارخواہی ہو انسان کی اور ایسی توبہ جو ہر طرح کی علائشوں سے پاک ہو پھر دیکھیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے توبہ نسوح کی تاریخ یہ بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو در کنار یعنی پس ریپیٹ کرنا تو در کنار اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کریں سوچے بھی نہ تمہیں پھر ویسا پھر حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدل کو جلدی گردی توبہ کرتے دیکھا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں توبہ توبہ سے کرتے ہوں دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ توبہ تلقذابین ہے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے یہ کوئی توبہ نہیں اس نے پوچھا تو پھر صحیح طابعہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ صحیح طابعہ وہ ہے جس کے ساتھ چھے چیزیں نمبر ایک جو کچھ ہو چکا اس پر نادل ہو نمبر دو جن فرائض کے غفلت برتی ہے ان کو ادا کرو نمبر تین جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرو نمبر چار جس پر تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو نمبر پانچ آئندہ کے لئے عظم کرو کہ اس گناہ کا عیادہ نہ کرو نمبر چھے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دو جس طرح تُو نے اب تک اسے معاصیت کا خوبر بنائے رکھا ہے اور اس کو اطاعت کی تلقی پہ مغا چکھاؤ دیکھیں کہ یہ چند چیزیں ہیں جو توبہ کے ساتھ جب تک یہ اس کے ساتھ شروع نہیں ہے تو توبہ خالص نہیں سچی نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بیٹھیں یا مسیور اتنی باتیں اتنی شرطیں کہ یہ ایسا دین سختہ آمدہ سے تو میری توبہ کبھی درس سنوں بھی تو دپریشن ہونے لگتا کہ پریشانی ہو جاتی ہے نہ سنیں اپنے آپ کو بچائیں دپریشن لیکن اس دپریشن کا کیا بنے گا جس کا کوئی بھی علاج نہیں اس دپریشن کے علاج کریں کہ نیکس ٹائم درس کے نہ نہ سنیں نہ آپ کو پریشانی ہو لیکن اس دپریشن کا کیا ہوگا جس کے لیے نہ دوست نہ بہن نہ خائی نہ رشتدار نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا کوئی کام نہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں جس دنسان فرار حاصل کرے گا بھاگ جائے گا نظریں نہیں ملائے گا فرار اسکیپ کرے گا من اخی ہی من بھائی سے و امی ہی اپنی ماں سے و ابی ہی اور اپنے باپ سے و صاحبت ہی اپنی بیوی سے وہ بنی اور اپنے بیٹے سے ہر شخص اپنے معاملات میں ایسا الجو ہوگا کہ دوسرے سے دینیاز ہو جائے گا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہاں یہ کہ کوئی پوچھے وہ لوگ جن کے سہارے جن کے مدد سے اور جن کی خاطر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں جن کی خاطر ہم تسلی میں ہیں کہ کوئی نہیں اس میں تو میرے دوست ہیں اور اس میں میری سوسائیٹی ہے اور اتنے لوگ میری عزت کرنے والے ہیں اور اتنے مجھے چاہنے والے ہیں تو مجھے کیا در کسی کا اور انسان نزید اللہ کے نافرمانیوں میں کلتا چلا جائے اور نزید اس میں جرت کرتا چلا جائے تو کرے دیکھیں پھر کل کوئی ہوتا کیا اس لیے کہ نتالہ نے تو ایمان والوں کو پکاہ سے کہا کہ بچ جاؤ وہ دیکھو سامنے آگے بچ جاؤ اس نے آگاں کر دی اگر ہم نہیں بچتے دھاکتے چلا جا رہے ہیں تو پھر وہ کہتے وہ تو ظالم نہیں اور اگر تم ایسی خالص قوبہ کرو گے تو پھر اَسَا رَبُّكُم امید ہے کہ تمہارا رب امید ہے یقین میں امید کیا کرے اَن يُقَفْتِرْعَانِكُم سَيِّعَاتِكُم تمہاری خطائیں تمہاری برائیں تمہاری غلطیاں تم سے دور کر دیں رموو کر دیں مطاب امید کر دیں ہمارے عمالات اَوْ يُدْخِلَكُم اور پھر یہ بھی امید کرو کہ پھر کیا کرے تمہیں داخل کرے جناتِم باغات میں اور ہم کیا کرتے ہیں توبہ کے بغیر ہی امید واہ توبہ کے بغیر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں کیوں یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارے عمال ہمیں بتا رہے ہیں لیکن ہماری چین اور سکون کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہے کہ ہم یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ یقین نہیں زلال کا کہتا عَسَا رَبُّكُم تم پھر رب سے امید کر امید ہے پھر بھی امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے وہ جنات وہ باغات من تحتِحَالْأَنْحَار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ جس دن سوا نہیں کرے گا جو باقی اس کے ساتھ ایمان لے آئے اور ایمان لانے والے ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اس راستے پر چل پڑے ویسا ہی کرنے لگیں جیسا نبی نے کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور ہمارا راستہ مختلف ہے فرق ہے تو پھر امید نہ رکھیں گے نورہم ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے کہ ان کا نور یسعہ بینائیدی ہم ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا وہ ایمان ہم اور ان کے دائیں ہاتھ پہ یہ کس وقت پیش آئے گا جب حشر کے میدان سے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو پورے کپورے راستہ کھپ اندھیرہ ہوگا ملکل ڈارک ہوگا لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے پاس اپنے آمال کی روشنی ہوگی تو بھلا بتائیے کہ جو ہم جیسے لوگ عمل ہی کرنے کو تیار نہیں تو وہ روشنی کاتل آئیں گے آمال کی روشنی ہوگی کس طرح یقولونا اور پھر بھی کہیں گے ربنا اطلیم لنا نورنا اے اللہ ہمارا نور ہم تر تمام کر دیگئے یہ راستہ میں ہم سے چھننا جائے کیونکہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ انسان امید اور خوف کے درمیان میں رہے نہ اتنا پھر امید ہو جائے کہ سب کام چھوڑ دے اور نہ اتنے خوف میں مقتلع ہو جائے کہ اپنے آپ کو مسئیبت میں گرفتار پہلے نہیں دونوں کے درمیان تو وہاں بھی ان کو یہ خدشہ لاحق رہے جاتی کہیں ایسا پھنی کہ آگے جا کہ یہ نور ختم ہو جائے آپ دیکھیں نا کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے اور آپ کو ایک چھوٹی سی محمدتی ہوتی اور پوری دات اس سے گزارنی ہے تو آپ یہ تو نہیں کرتے گے ایک ہی دقل لسالی صلاح پر اپنے آپ کو خدشہ ہوتا ہے نا کہ پوری دات مجھے اس سے گزارنی ہے تو پھر آپ اسے احتیاط سے استعمال کرتے ضرورت پڑھنے پرام کرتے پھر آپ کرتے پھر آپ کرتے تو وہاں بھی انسان کو یہ کہا کہ کہیں اتنے گھر پندھیریں اگر یہ نور چلا گیا تو میں چلوں گا کیسے تو وہ دعائیں کرتے ہو جائیں گے کہ اللہ اکمم لنا نورانا ہمارا نور ہم پر پورا کر دیتے وغفر لنا وہاں بھی خوف ہے جنت کی طرح بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہمارے گناہوں سے بخشش ہمیں کر دیتے یہ ہے اہل ایمان اور اسی آیت کی وجہ سے اور اسی فکر کی وجہ سے حضرت عمر کیوں کہا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر اور دوسرا باہر تو پھر بھی مجھے فکر رہے گا کہ کہیں میں واپس نہ بلالیے جائیں اور ہم کوسو دون ہو کے بیٹھے وہ بھی عمل سے تہید آمن عمل میں کیوں کہہ رہی ہے کہ عمل سے تہید آمن کہ آج جو ہمارے معاشرے کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھیں تو اسے تک پر اسلامی معاشرہ ماننے تو تیار بھی نہیں اسلام آباد کے اندر داخل ہو کے اسے اسلام آباد کہنا ہی پسند نہ کرتا میں بات کروں کہ فیزیکلی اگر وہ یہاں پر آئیں اور وزٹ کریں اور پور لگائیں یہاں کا تو وہ کیا یقین کریں کہ یہ میری امت یہ میری امت کی خواتین ہیں جو اس طرح بازاروں میں بے دھڑک گھوم رہے ہیں یہ میری امت کی خواتین پہچانیں گے ہمیں لائیں گے قریب ہمیں فہر کریں گے ہم پر پہچان سکیں گے ہمیں چلے یہاں تک پھر کہیں گے کہ یہ سب مہندر پرسن مسلمان بستے ہیں تو یہ آپ ہی کی امت ہے لیکن اندازہ کیجئے انہی علاقوں میں جہاں مسلمان اور کافری پٹھے بستے ہیں نہ ان کے لباس میں فرق ہے نہ ان کے طاب طریقوں میں فرق ہے تو وہاں کیسے پہچانیں گے کلمہ صرف ایک منتر کے لحظ پر نہیں تو پڑھ لیے تو پھر کام ہم ایک ہی جیسے کر کر چلے جائیں ہماری بیٹیاں دیں لندن کے نائٹ کلوبز میں ڈاز کریں برہنہ آپ میں پڑھا ہوگے پچھلے دنوں دو لڑکیوں کو فصصہ بار میں بار بار آتا رہا پاکستانی لڑکی ہیں وہ لندن کے نائٹ کلوبز میں برہنہ ڈاز کریں کس کی بیٹیاں ہیں یہ امت مسلم ہے کیوں نہ ظلیل ہوئی یہ امت مسلم مسلمانوں کے نام اور مسلمانوں کے کام اور پھر یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کا آزادی ہے کہ جو وہ خود کرنا چاہے پڑے یہ آزادی تمہیں بخشی کس میں یہ دی کس میں تم کہاں تک آزاد ہو کب تک آزاد ہو موت کا ایک پنجا تمہیں ایسا گرفتار کرے گا کہ تم آزادی کا سوچ بھی نہ سکتا اور من و مٹی تل قبر میں لیٹے ہو کسی آزادی کا تصور بھی نہیں ہوسکا اور اس سب ترحاق لمبی زنجیر جس کا شورت الحاقہ میں ذکر آتا ہے اس میں جگڑے ہوئے انسان کسی آزادی کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ آزادی تمہیں اسلام میں نہیں بخشی یہ اللہ اور اس کے رسول میں نہیں بخشی قرآن کی بیوی کی مثال پیش گئے آنکھوں والوں میں کہ قرآن کافر صاحب نے آپ کو خدا کہتا تھا لیکن اس کی بیوی مومن کی عورت کا ایمان جیسا وہ اس کے لیے بہت بری صادق ثابت ہوا اس پالت رب دیدنی لی انگر کا بیٹن سنجنان کہنا لگے اللہ ہم نے دنیا کے محلات دنیا کی بادشاہی اور میرا شہر جو دعوے کرتا اس نے دنیا کی ہر عیش و عشق اور ہر چیز کو لانت پھیجی اور چیز کو چھوڑ دی اور کہا رب دے اے میرے رب ابن اللہ انگر کا بیٹن فیل جنہ مجھے جنگر میں بھر بنا دی مجھے وہ چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے حرام کا یہ سب کچھ نہیں چاہیے مجھے اپنے شہر کی بادشاہ نہیں پسند مجھے ملکہ بننا نہیں پسند مجھے تیرے کار سیرہ چاہیے مجھے تیرا قرب چاہیے مجھے اس قرآن اور اس کی عمل اور اس کے تردیتوں سے نجات دیتی کیکہ وہ زمانوں میں شاہد یہ ہوگا کہ مسلمان اور کافر انہیں وہ رشتہ اور زوادیت میں رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ اسلام میں تو منع کر دی گئے کہ کوئی مسلمان اور عرق کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی لیکن شاید اس شریعت سے یہ بات نہ ہوگی اس لیے ان کا رشتہ تو باقی رہا اپنے اپنے ایمان پر رہتے ہوئی لہٰذا ہوتا نفس اللہ مجھے سب سے نجات اپنے پاس دنالے ونجینی من القوم الظالمین اور یہ ستاری قوم ظالم ہیں موسیٰ کا ایمان نہیں لاتی مجھے اس میں سے کوئی ہی نہیں چاہیے یعنی کہ قرآن نہیں چاہیے کہ کوئی اور نہیں جائے انہیں سے کسی کا بھی ساتھ اور کسی کی بھی مدد نہیں چاہیے ومریم ابن امران اور مریم جو امران کی بیٹی تھی اللہ کی احسنت فرجہا جس نے اپنی شرمگاہ کی بھی قادر کی فنفق نا کی ہی مردو کی نا ہم نے اپنی طرف سے نروح خوبی سب دفت کی تعلیمات رکھ دیتا اتنی بڑی آزمائش اتنے بڑی تکلیف سے گزرنے کے بعد ہی اس نے اپنے رب کی تعلیمات کی تصدیف کی اللہ پر ایمان ہی لائے ونہ وہ کہہ کہ کسی میں ہی ازمانے کے لیے رہے گی دنیا میں لاکھوں اور دو مورکیں آئیں ہیں ان کو کسی نہیں اللہ تعالیٰ نے ازمانے کے لیے رواج میں دیا ہم سے کبھی تکلیف آگے تو اندیس ہے سن میں میں نہیں رہے جائے میرا شہر اگر میں جاتا تو کیا تھا میرا بچہ پاک نہ جاتا تو کیا تھا میرا مارنا جاتا تو کیا تھا میں ہی آخر کیوں مجھ کر لیے ضرم کیوں اس میں یہ نہیں سکتی اللہ تیری خواب ایک سکتیچ کرو اپنے رب کے کلمات کی پسدیب کرتی رہی ایمان لائے رہی وکتبی اور اس کی کتابوں کی وقانت میں وقانتی اور وہ اطاعت بزار لوگوں میں سکھی مجھے اللہ نے انہیں بھی جنت کے عورتوں کے سردار دیا دیکھیں کہ ہمارے سامنے اللہ نے دونوں منوں میں رکھ دیا اور ہم پہ چھوڑ دیا سبلا کیا تھا رکھ کم ہے میں اجازت چاہتی اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنایت کرنے عمر کی کلام میں سبحان اللہ وزہنگی عجد حمدی وزہنگی 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 سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء خبیر سبحان اللہ وزہنگی سبحان اللہ العظیم اللہم سل على محمد وعلى آل محمد فما سلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انت حمیق النبی اللہم دارک وعلى آل محمد وعلى آل محمد فما دارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انت حمیق النبی ربنا آتناك الدنيا حسنة وقل آفرت حسنة وقل آزاب اللہ ربنا ربنا لا تؤخذنا ان نسینا او وقت انا ربنا ولا تحمل علينا اشراً كما حملتنا للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو اللہ وفر لنا ورحمنا انت مولانا خانصرنا على القوم القافرين یا حیو یا قیوم درحمت کمک کرو اے جنبر احمد والدر اے قائم رخو احمد رحمت کی سریعات یا رب العالمین تو دن کی سمجھ عطا کرتا اللہ تو ایو رابہ ہم سے تکتا اللہ تو اہم دین کی سمجھ کی تاتکا اللہ ہم Factage اللہ ثمہ دین کی حفظ ضجو روز اور عمل کرنے کی توقیب تحت اڑا مهم رب العالمین ہم اپنے قرآن کو سیکھنے کی توقیب تحت تمہeking اللہ ہم ا serving محبت اتاقدر اللہ ہم اے اسکلئے ہر چیز قربان کرنے کی توقیب تحت اللہ ہم اپنی راہم جد و جہد کرنا سکتا اللہ تو اپن مبلد امت مسلمات کی اسلح اللہ عمد مسلمہ کو کوئی اچھا لیگت آتا ہے اللہ ان کے اندر اضطحاب اور محبت سا جاتا ہے اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسانتا ہے اللہ ہمیں فتنوں اور آزماشوں سے محفوظ رہے ہیں اللہ تو اپنے دین کو لیے دفترین صلاحیتوں وقت کرنے کی توفیق آتا ہے اللہ ہم سب دہنوں کا یہاں پر آنا قبول کرنا ہے ہماری نیتہ کو صرف اور صرف اور صرف اپنے لئے صالح کرنا ہے ہماری اس کوشش کو صرف اور صرف آخر اپنے ادر کا باعث بنایا ہے یارد العالمین تو ہمیں اس حال میں اس دنیا سے اٹھانا ہے کہ ہم سے راضی جو اللہ جو ہم سے پتاہیاں اور وفلہ کہیں ہیں تو ان کا اپنی سے زبزر کرنا ہے اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے تو اپنی اطاق میں تسر کرنا سکتا ہے یارد العالمین بیماروں کو صرف اللہ اس دہن کے بیٹے کی بہت تکلیف ہے اللہ ان کو تکلیف دور کرنا ہے عورتیں جپنی دہنوں کو کوئی تکلیف ہے ہم جب بچوں ہوں کی اللہ اپنے جہاں کوئی تکلیف دور اللہ اپنی رحمت سے اس تکلیف دور کرنا ہے اللہ تو سب کے مشکلات آسان سے اللہ تو سب کی اپنی رحمت سے مدد سکتا ہے اللہ تو سب دکھی لوگوں کو دھدر پر رہا ہے اللہ تو ہم سب کو اس دنیا اور آپ پر کنی رحمت سے نور ہماری اولعت سے ہماری آنکوں کی چھنڈت بنائے ہیں اللہ جو ہم نے سیکھا اس پر عمل سکھا اللہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے آلات کو جہنم سے بچانے کی توفیق کرتا اللہ ہمیں وہ قام کرنے کی توفیق دے جس میں ہم اپنے بچوں کی صالح پردیت کر سکتا اور ان بچوں کو ہمارے حق سے صدقہ جاری ہے تو اپنے رحمت سے ہم صدقہ معاف کرنا استغفراللہ ربیہ مستقلی ربیہ مستقلی ربیہ مستقلی ربیہ مستقلی ربیہ اللہ ہمہ انہا نسأل فالعافیتا فی الدنیا والآخرا اللہ ہمہ انہا نسأل فالعافیتا فی دیننا ودنیانا وآہلنا ومالنا اللہ ہم صروراتنا وآہل رواتنا اللہ ہم احفظنا من بين ایدینا ومن خلقنا وان ایماننا وان شمائلنا ونعوذ بیعزمتکا ان نغتال من تختنا اللہ سبت دلن جو جانا وقبول کرنا اظہر غالوں فرقیت من رحمت کرنا ربنا تقدر منا انکا انتا استمید دعا وطبع علینا انکا انتا التغاب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلا آله واسحابه وآہل بیته اجمائن برحمتك يا الحمالرحیم الٰرحیم سبحانک اللہم ربی خلقك نشہد لا الہ الا انتا نستغفر قابل اللہ